دوستو اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پلیز سبسکرائب کرلیں اور بغل والے گھنٹے کو بھی دبا دیں کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں نئے نئے بزنس آئیڈیاز اور نئی نی جانکاری کے والا کے لئے نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہو ہمارا یوٹیوب چینل جس میں ہم آپ کے لئے نئے نئے بزنس آئیڈیاز لاتے رہتے ہیں تو آج کا جو بزنس آئیڈیاز یہ بہت ہی پروفیٹیبل بزنس ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کی کس طرح سے آپ نوڈ بک میکنگ بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں آپ کو اس کام کو شروع کرنے کے لئے اے ٹو زیڈ جانکاری ملے گی کی کس طرح سے آپ اس کام کو شروع کر سکتے ہیں کونسی مشینیں چاہیے ہوں گی کچھا مال کیا لگے گا مال تیار کیسے ہوگا اس کے علاوہ کون کونسا ڈوکیمنٹس لگیں گے آپ کے اور سب سے ضروری بات کی کیا یہ بزنس آپ کو شروع کرنا چاہیے یہ ساری بات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے سب سے پہلے دوستو اسی بات کو جانتے ہیں کی کیا آپ کو یہ بزنس شروع کرنا چاہیے دوستو نوڈ بک ایک ایسی چیز ہے جس کی آپ کو ہر جگہ پر ضرورت پڑتی ہے جیسے سکول میں کالیج میں آفیس پر یا الگ کہیں پبلک پیلیس پر نوڈ بک میں آپ اپنی سبھی جانکاریوں کو لکھ کر رکھتے ہو دوستو بھلے ہی اس ٹائم پڑھائی کچھ جگہوں پر آن لائن ہو رہی ہے لیکن آن لائن پڑھائی میں بھی سٹوڈینٹس کو نوڈز بنانے کے لیے نوڈ بک کی ضرورت پڑتی ہے تو کل ملا کر یہ بزنس کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اور اس کے ڈیمانڈ ہمیشہ مارکٹ میں بنی رہے گی اور ایک اچھی بات اس بزنس کی یہ ہے کہ نوڈ بک کے بھر جانے کے کچھ ہی دنوں کے بعد نوڈ بک کو دوبارہ خریدنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ کا مال اس بزنس میں بکتر رہتا ہے تو اب آپ سمجھ گئے ہنگوئے کی کیوں یہ بزنس آپ کو کرنا چاہیے تو اب بات کرتے ہیں کہ نوڈ بک میکنگ بزنس کے لیے آپ کو کن کن رو میٹیریلز کو خریدنا پڑے گا مطلب کیا کچھا مال آپ کو چاہیے ہوگا دوستو نوڈ بک میکنگ کے لیے آپ کو جن رو میٹیریل کیاوی شکتہ ہوگی وہ ہے بلینک پیپر شیٹ یہ آپ کو مارکٹ میں 60 سے 62 روپے پرتی کلو تک مل جائے گی جس کے بعد ہائیڈ بورڈ یہ آپ کو مارکٹ میں 1 سے 2 روپے پرتی پیس تک مل جائے گا اس کے بعد آتا ہے نرڈ بک کور یہ آپ کو مارکٹ میں 3 روپے سے 5 روپے پرتی پیس مل جائے گا اب بات کرتے ہیں مشینوں کی نرڈ بک میکنگ بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو پہلی مشین پین اپ مشین چاہیے ہوگی دوسری آپ کو ایج سکوئر مشین چاہیے ہوگی اور تیسری اور آخری مشین آپ کو چاہیے ہوگی کٹنگ مشین بس ان تین مشینوں کی ضرورت پڑے گی آپ کو کام کو شروع کرنے کے لیے اب بات کرتے ہیں ایریا کی اس بزنس میں آپ کو ایریا کتنا لگے گا اگر آپ اس بزنس کو میڈیم لیول پر شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سب مشینوں کو رکھنے کے لیے 500 سکوائر فیٹ کی جائے گی کہ آپ کو ضرورت پڑے گی اگر اس بزنس کو بڑے لیول سے آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کم سے کم 1000 سکوائر فیٹ ایریا چاہیے ہوگا یہ لیے اب آپ کو بتاتے ہیں نوٹ بک بنانے کے پروسس کے بارے میں نوٹ بک بنانے کے لیے آپ کو پننگ مشین کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو دو الگ الگ طرح کے روم میٹیریل ملتے ہیں ایک کور ہوتا ہے اور ایک پیجز ہوتے ہیں پننگ مشین سے انہیں پنچ کیا جاتا ہے یہاں پر بہت سمپل پروسس ہوتی ہے اس کے بعد میں اس نوٹ بک کو شیپ دینے کے لیے ایج سکوائر مشین کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے اس مشین کی مدد سے نوٹ بکس میں فینشنگ دی جاتی ہے اس پروسس میں یہ کام بہت سمپل سا ہوتا ہے جہاں پر کچھ نوٹ بک اکھٹا کر کے اس مشین میں پریس کیا جاتا ہے اس کے بعد میں ہمیں تیسرے نمبر پر اسکوائر کٹنگ مشین کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے اس مشین کے ذریعے جو اسکوائر پر پیجز نکلے رہتے ہیں کور کے باہر اس کو کٹنگ کرتے ہیں جس سے کی فینشنگ اچھے سے آتی ہے یہ فائنل پروسس ہوتا ہے اس منفیکچرنگ بزنس میں جہاں سے آپ کی نوٹ بک بن کر تیار ہوتی ہے اس پروسس کے بعد میں آپ کو سیدھا سیل کرنا ہوتا ہے آپ کو مارکٹنگ اینڈ برانڈنگ پر فوکس کرنا ہوتا ہے اگر آپ اپنے شیطر میں نوٹ بک منفیکچرنگ بزنس کو کرتے ہیں تو بہت اچھا طریقہ ہے آپ ان اس ٹیپس کو فولو کر کے آپ اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں اس بزنس میں الیکٹرک سٹی لوڈ کتنا لگے گا دیکھیں اگر ہم بات کریں سبھی مشینیں لگا کر تو ہمیں پچاس کلو وارٹ الیکٹرک سٹی لوڈ کی ضرورت پڑے گی اس کام کو شروع کرنے میں دوستو اب بات کرتے ہیں اس بزنس میں انویشٹمنٹ کتنا لگے گا نوٹ بک منفیکچرنگ بزنس میں اگر ہم انویشٹمنٹ کی بات کریں تو دوستو سبھی مشینیں اور رومیٹیریل لگا کر آپ اسے 8 سے 10 لاکھ روپے میں شروع کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس بزنس میں پروفٹ مارجن کتنا ہوگا ایکسامپل کے طور پر اگر آپ ایوریج کوالٹی کی 192 پیجو کی پریمیم نوڈ بک بناتے ہو تو رو میٹیریل کی کوشٹ لگ بھگ 65 روپے پرتی نوڈ بک پڑے گی وہیں کنورزن کوشٹ ملا کر آپ کو یہ نوڈ بک 100 روپے میں تیار ہو جائے گی اور مارکیٹ میں اسے آپ 130 روپے سے لے کر 140 روپے تک کے حساب سے بیش سکتے ہیں تو آپ کو ایک نوڈ بک پر 30 سے 40 روپے کا پروفٹ ملتا ہے چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں آپ اپنی نوڈ بک کی مارکیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں آپ اپنی نوڈ بک کو ہول سیل ریٹیل اور آن لائن بھی بیش سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے آس پاس کے اسکول یا کالیجز میں نوڈ بک سپلائی کر کے اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں دوستو امید ہے کہ آپ کو چیسے سمجھ میں آگیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اسی طرح سے پیسے کما نوڈ باقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہول پر سیٹ کر دیں